السلام علیکم شاپنگ حال پارٹ 2 دکھانے سے پہلے سٹور کا وزٹ کر لیتے ہیں خدر کے خدر اس پر 9.56 کا ٹو پیس ہے یہ بڑی بہترین خدر ہے میں نے پکڑ کے چیک کیا ہے خدر بہت ہی اچھا گپ رہا ہے یہ دیکھیں 9.56 کا ٹو پیس کتنا پیارا لگاو ہے یہ دیکھیں چیک والا یہ اس میں سیکنڈ کلار ہے اوپر والا بھی کتنا پیار ہے اور ان کے جو ٹراؤزر ہیں وہ پرنٹیڈ ہیں یہ بھی بیارا لگ رہا ہے جن لوگوں نے ابھی تک پارٹ 1 نہیں دیکھا ان سے ریکویسٹ ہے پارٹ 1 دیکھ لیں اب ہم نیکس شاپنگ دیکھ لیتے ہیں جو کہ اتحاد اور لائم نائز سے کی گئی شاپنگ ہے یہ والا 3 پیس مرون گلر کا میری مدر نے اپنے لیے بائی کیا ہے بہت ہی فریش فریش کلر ہے یہ یہ دیکھیں اس کی پرائیس ہے ٹوینٹی ٹو فیفٹی سیل میں اس کی پرائیس ہے اور اس کی بڑی سوفٹ خدر ہے میرون اور سکن کلر کا ہے تو چل سلکے سے اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں میں سے جنہوں نے ابھی تک پارٹ 1 نہیں دیکھا وہ پہلے پارٹ 1 دیکھ لیں ان کی لئے سانی ہو جائے گی کیونکہ نائن سیسٹی والے میں نے پارٹ 1 میں دکھائے ہیں اگر تو نائن سکٹی والے میں سے کوئی بائی کرنا چاہتا ہے تو جلدی سمجھ سے رابطہ کر لیں یہ میرون کلر کا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا شاپ میں چلے میں اسے اوپن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ابھی میں تک میں نے خود بھی اس کو اوپن نہیں کیا یہ اس کی نیک لائن ہے یہ والی اور نیچے گھیر ہے میرون پہ ملٹی کلر بہت ہی کھیل رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نیک لائن پہ آئے گا اس ڈیزائن کو آپ لمبا بھی رکھ سکتے ہیں اور شورٹ بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ شرٹ آپ کی لونگ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور شورٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہ نیچے بارڈر ہے کافی چوڑا بارڈر ہے اور جو بارڈر کی نیچے ہے اسی طرح کا اس کا ٹراؤزر ہے تو سیلف پرنٹ ٹائپ کی شرٹ ہے یعنی کہ ہلکا ہلکا پرنٹ اندر آپ کو نظر آئے گا بلکل پلین شرٹ نہیں ہے یہ دیکھیں بیک سائیڈ ہے یہ لائننگ میں اوپر سے بیک سائیڈ ہے بلک اینڈ مرون ٹائپ کا یہ سیلف پرنٹی سے کہا جاتا ہے اور یہ بیک سائیڈ کا بارڈر ہے اب نیچے اس کے سلیوز ہیں میں کوئی سلیوز بھی دکھا دیتی ہوں کافی کلر فل اس کا بارڈر ہے یہ دیکھیں قریب سے اگر دیکھیں تو اس طرح سے ہے اور بہت ہی سوفٹ اس کی خدر ہے یہ دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں یہ اس کے سلیوز ہیں زگ زگ میں اس کے سلیوز ہیں اور اگر آپ اس کی شال دیکھیں گے تو بہت ہی سوفٹ کپڑا ہے اس کی شال کا کافی چوڑا اور سوفٹ کپڑا ہے تو ان کی خدر مجھے بہت اچھی لگی تو اس طرح سے تھی یہ اب میں اس کی شال بھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ شال ہے اس کی اور پکڑ کے پتا چل رہا ہے کہ کتنی سوفٹ ہے یہ تو میری امی کو میرون کلر کافی اچھا لگتا تھا اس دفعہ تو انہوں نے اپنے لئے بھائی کر لیا اور خاص طور پر میری امی وہی ٹروز پہننا پسند کرتی ہیں جو پرنٹیڈ ہو کیونکہ وہ ان کو بہت اٹریک کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بارڈر ہے تو پٹے کا اور یہ اس کے پلو ہیں تو ایٹوال سوٹ بہت ہی نائس کیوٹ سا ہے یہ دیکھیں یہ ہے وہ اصل چیز جس کے لئے میری امی نے سوٹ بائی کیا ہے پرنٹیڈ اس کا ٹروزر ہے یہ دیکھیں تو ہاؤس اف اتحاد کے موسٹلی ٹروزرز پرنٹیڈ ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے آج کل پرنٹیڈ ٹروزرز بھی ان ہو گئے ہیں فیشن میں ہیں لائم لائٹ نے بھی ایسے ٹروزرز نکالے ہیں جو پرنٹیڈ ہیں ان کے تھری پیس کلیکشن میں سے تو آپ میں سے جو لوگ میری اس ڈریس کا پوچھ رہے تھے تو یہ جے ڈاٹ کا خدر کا کٹا بلو کلیکہ میں نے پینا ہوا ہے اور گلہمد آئیڈیاز کا ٹروزر ہے اب دیکھ لیتے ہیں لائم لائٹ سے میں نے کیا بائی کیا ہے لائم لائٹ سے یہ جکارڈ کا سوٹ میں نے بائی کیا ہے جو کہ میری سبسکرائبر نے پسند کیا میری ایک ویڈیو دیکھ کے جس میں میں نے اپنی یہ شاپنگ آپ سے شیئر چیئی تھی یہ سوٹ میں نے اپنے لئے بھی بائی کیا تھا تو میری سبسکرائبر کو بھی اچھا لگا انہوں نے بھی مجھ سے آرڈر کر رہا ہے یہ سوٹ تو میں نے اس کو دوبارہ بائی کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہے پلم کلر ہے یعنی کہ پرپل فالسا سا کلر جکارڈ اس پر گولڈن کلر کا ہے جو کہ بہت ہی کھیل رہا ہے تو پہلے میں آپ کو اپن کر کے دکھا چکی ہوں اس لئے میں اس کو جلدی سے سرسری سای دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ اس کا گھیر ہے نیچے گولڈن کلر بہت ہی شمری ہے پارٹی ویر ہے آرام سے کسی شادی بیعہ پارٹی پہ پہن سکتے ہیں یہ دیکھیں تو مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ میں نے اس کے ساتھ گولڈن کلر کا ٹراؤزر بائی کیا تھا سکن کلر جو ہوتا ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ بلکل سادھی ہے یہ اس طرح کی ہے یہ سلیوز ہیں یہ والی بیک سائیڈ ہے یہ والی پوری اور یہ اس کا توپٹہ ہے توپٹہ لائننگ میں ہے اور یہ بھی جکارڈ ہے نیٹ جکارڈ ہے یہ دیکھیں لائننگ میں ہے اور اس میں بھی فل شمر ہے تو میں اسے پوری طرح سے اوپر نہیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوا ہے اب نیٹ سوٹ دیکھ لیتے ہیں لائننگ نیٹ کا کون سا بائی کیا گیا ہے یہ 3 پی سوٹ ہے یہ 3 پی سوٹ شاپ میں مجھے اس کی کلرز بہت اٹریک کر رہے تھے اس لئے میں نے اس سے بائی کیا یہ بھی میرے سبسکرائبر نے مجھے بولا تھا کہ شاول والا سوٹ ہو تو پھر میں نے اپنی چوائس سے ان کے لئے بائی کیا ہے لائننگ نیٹ سے سی گرین کلر کی شرٹ ہے 2800 کا یہ 3 پیس ہے سی گرین اور گری کلر اور جو اس کی شاول ہے وہ ملٹی کلر کی ہے اورنج سی گرین گری تینوں کلرز اس میں ہیں تو مجھے کرر فلکستان کے کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں سی گرین ٹائپ کا اس پہ پرنٹ ہے سی گرین پہ یعنی سی گرین پہ سی گرین کلر کا ہی پرنٹ ہے اسے سی گرین بھی کہا جاتا ہے اور جو بھی آپ اسے کہہ لیں لیکن پرنٹ اس کا بہت ہی نائس ہے اور یہ آل اوور ہے اس کا آپ یہ دیکھیں میں کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں کپڑا کافی زیادہ ہے اور یہ آل اوور ہے چاہے تو آپ اس کا فرک لانگ شرٹ چھوٹ چھوٹ کچھ بھی آپ اس کا بنا سکتے ہیں کیونکہ کپڑا انہوں نے آل اوور دیا ہوا ہے ایک جیسا ہی ہے سلیز بیس میں سے ہی نکلیں گے اور جو اس کا یہ دراؤزر ہے یہ سب سے اچھی چیز ہے میں آپ کے دراؤزر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں گری کلر ہے ڈاک گری اس پہ سی گرین کلر کے فلاوز بنے میں ہیں تو ڈاک گری اور سی گرین آپ کو دیکھیں کلر کمیشن کی تنا زورست ہے اور ارنج کلر کی شال ہے اورنج ملٹی کلر کی بلکہ گری اورنج سی گرین یہ دیکھیں یہ وول کی شال ہے گرم شال ہے خدر کا سوٹ اور وول کی گرم شال ہے اگر آپ لوگ بھی اس طرح کبائے کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ فیزا سٹائل کے نام سے آپ مجھے کمیل کر سکتے ہیں پرسنلی ڈی ایم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کچھ صورت انسٹرگرام نہیں ہے تو ڈسکرپشن باکس میں ویڈس اپ نیمبر میں شیئر کر دوں گی تو آپ وہاں سے مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں مجھے یہ سوٹ بہت اچھا لگا کلرز کمینیشن بہت اچھے ہیں آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں سے کون سا سوٹ زیادہ اچھا لگا اور آپ کون سا بائے کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے یہ ہاؤس آف اتحاد کے اتنے ریزنیبل کپڑے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں کو خوش و حرم اور آباد رکھیں دعا میں ضرور جات رکھے گا اللہ حافظ